کہ روزانہ کی تعلیم کے ساتھ چھے صفات کا مذاکرہ اور قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ ہونا چاہیے یہ مولانا انعام الحسن صاحب علیہ وآلہ کے خط کی عبارت اس طرح ہے کہ روزانہ کی تعلیم کے ساتھ چھے صفات کا مذاکرہ اور قرآن کی تصریح کا حلقہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ہم روزانہ کی تعلیم کے ساتھ گھر میں قرآن کی سیکھنے کا حلقہ بھی لگایا کریں تو اس نے جواب یہ دیا کہ ہاں ہونا چاہیے کہ روزانہ کی تعلیم کے ساتھ چھے صفات کا مذاکرہ بھی ہو اور قرآن کی تصریح کا حلقہ بھی ہو وہ کچھے پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا اس سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا یہ تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں ہے تبلیغ کے عامل اجتماعی ہیں تاکہ اجتماعی عامل ہنے کے وجہ سے ہر ایک سکر کرے بھئی مجھے اس میں شریک ہونا ہے انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعی ہوگا تو ایک دوسرے کی شرم میں ایک دوسرے کو جواب نہیں کہ سکر میں بھئی فرانہ تعلیمیں نہیں ہیں بھئی فرانہ کہاں ہیں اس طرح اجتماعی عامل کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس عامل کو تم اجتماعی طور پر مل کر کروگے فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک تمیں گھیر لیں گے یہ بھی فضیلت اجتماعی عامل کے ساتھ ہے اجتماعی عامل کے بڑی بڑے فضائل ہیں اس پر اللہ کی بڑی رحمتوں کے وعدے ہیں یہ تھی اصل بات اس نے میں نعط کیا ہے کہ ذرا ذہن سے یہ نکال دینا ذہن سے یہ نکال دینا کہ یہ قرآن کا سیکھنا سیکھلانا یہ انفرادی عامل ہے نہیں انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے ذہاوہ کا بھی اجتماعی تھا ہمارا بھی اجتماعی ہے اور حضرت عامل کی کہ خط کی تحریم اسی طرح ہے کہ روزانہ گھر کی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تصریقہ حلقہ اور چھ سی بات کا مذاکرہ اجتماعی تفر ہونا چاہیے تو میں نے اجھے کہ یہ پانچ کام اس طرح ہیں قرآن کی تصریقہ حلقہ پھر کتابی تعلیم ایک دی فضائل اعمال ماں فضائل السزاقات ایک دی متخابہ حدید مذاکرہ پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے مصورات کی تشکین اپنی عورتوں کو امت کی بیدینی گمراہی کے حالات سنا کر فکر مندر غمگین کیا کرو اور ان کے جذبات بنایا کرو اللہ کے راستے میں نکلنے اس طرح ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے اس طرح ہمیں اس کی میں محنت کرنی ہے کہ اپنی مصورات کو اللہ کے راستے میں اپنی مصورات کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لئے ان کے جذبات بنایا کرو اصل میں کام سے متعلق فضائل سامنے نہیں ہیں اس لئے لوگ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو اس راستے میں جواد میں نکالنے کا کیا حکم ہے اور کیا ضرورت ہے لیکھو بھی بات جاہاں دوچھے مصراتی جماعتوں کی نقل حرکت کا مقصد مصراتی جماعتوں کی نقل حرکت کا مقصد ہر گھر کے چوبیس گھنٹے کے نظام کو دعوت اور عبادت ذکر دعوت پر لانا مقصد ہے ورنہ یاد رکھنا گھروں کے اندر گھروں کے اندر باطل اور ارتداد اور یہودیت نصرانیت ایسے راصل داخل ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس کے داخل ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے یہ مصراتی جماعتوں کی نقل حرکت کا مقصد ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر گھر میں ہم عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں ہر گھر میں اس لئے میں کہا کرتا ہوں اور آپ سب نوٹ فرما لیں مجھے اس بات کی خوشی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اس اجتماع میں بہت سے صوبوں کے لوگ آئے ہیں اور یہ بات آپ ازاد نوٹ فرما لیں کہ محافظ صاحب کے زمانے میں یہ بہت پال کا اجتماع بہت پال کا نہیں تھا بلکہ سارا جنوبی ہن قاسطور پر آنڈرا کرناٹک گجرات یہ اجتماع بہت پال کا نہیں تھا بلکہ اصل یہ اجتماع اس اجتماع کی ابتداء جو ہوئی تھی وہ ان ان علاقے صوبوں کے ذمہ داروں کے جمع ہونے کا اجتماع تھا جہاں جہاں صوبوں میں کام شروع ہو گیا تھا یہ نہیں اس کی اجتماع کی تاریخات کو بتانا جاتا ہوں مقامی لوگ بھی ہوتے تھے ورنہ اصل یہ تھا کہ حضرت چاہتے تھے کہ اجتماع سب جمع ہو کر ایک فکر پر ایک بات پر سب مجتمع ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے صوبوں سے لوگ آئے ہیں اللہ رب العزت ان کی آمد کو ان کے قربانیوں کو امت کے مزاج دعوت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور یہاں جمع میں شروع میں کہہ دیا تھا میں نے بات شروع کرتے ہی پہلی بات عرف کی تھی کہ ہمارا یہاں جمع ہونا وحدت کلیمہ کے لیے ہے کہ ہماری سب کی ایک بات ہو اور سب کا ایک فکر ہو آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں وہ یہاں سے ایک بات لے کر جائیں ایک بات لے کر جائیں اگر ہمارا جمع ہونا یہاں ہمارا یہاں جمع ہو کر بات کا لینا اور پھر ہمارا یہاں سے واپس جانا اسی اجتماعیت کے ساتھ ہے اسی اجتماعیت کے ساتھ ہم بات سن رہے ہیں پھر تو آپ حضرات کا اپنے علاقوں میں جانا جماعت بن کر جانا ہے اور اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد ہماری بات مختلف ہے تو پھر ہمارا یہ جمع ہو کر واپس ہونا نہیں ہے بلکہ بکھر کر واپس ہونا ہے یہ حضرات صوبوں سے اس اسلامے آئے ہیں یہ اپنے اپنے صوبوں کے نمائندے ہیں اور نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آمانت کو لے جا کر اسی طرح پہنچا دیتا ہے جس طرح آمانت اس کے دی جاتی ہے نہیں یاد کرتا کہ اب تو اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد کی جماعت ہر مسجد کی جماعت اس کا فکر کرے کہ اس کے مسجد کے جتنے اطراف اطراف میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں مسجد کی جماعت کا قیام ہو کیوں مسجد کی جماعت کی نقل حرکت کا اصل مقصد دیا تھا کہ ایک ایک دن دو دو دن کم سے کم دن 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 یہ جماعتیں ایک گھر میں قیام کریں اس گھر کے افراد کو لے کر انہیں اعمال دعوت اعمال عبادت کھانے کی سنتیں سونے کی سنتیں چوبیس گھنٹے کا ایک گھر کا نظام بدلیں یہ مقصود ہے تعلیم تربیت اعمال تحاجد تلاوت ذکر سارے اعمال چوبیس گھنٹے کے جو جماعت کر رہی ہے ان سارے اعمال ان سارے اعمال میں اس گھر کے افراد کو شریک کریں یہ تھا مصر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں آپ نے اپنی جیسے صحابیات کا بھی ذہن میں آیا تھا کہ تم اللہ کے راجتے میں دور سے دور کے لئے نکلو ام حرام منت ملحان کی گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے آپ مسکراتے ہیں وہ اٹھے ام حرام نے پوچھا کیوں مسکرائے فرمایا کہ ام حرام مجھے ایک جماعت دکھائے گئی ہے جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر کر کے جائے گی فرامل میں یہ نہیں کہ تمہارا تھا تو بہن ہی نہیں جانا ام حرام نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجئے فرما رہا ام حرام تم اسی جماعت میں سے ہو پھر آپ سوئے پھر مسکراتے ہیں وہ اٹھے ام حرام نے پھر کوچھا آپ کیوں مسکرائے فرمایا اے ام حرام مجھے ایک اور جماعت دکھائے گئے یہ میری امت کی کہ جو سمندری راستے سفر کرے گی اور کشتے پر ایسے اتنان سے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اتنان سے بیٹھے ہوتے ہیں ام حرام نے عرض کیا پہلی جماعت میں آپ میرا نام لے دیا ہے دوسری جماعت یہ مجھے شامل کر دیجئے یہ جذبہ عورت کا مجھے ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو تم تو پہلی جماعت میں نکل کر اس ملک میں جا کے وفات پات چک ہوگی تم دوسری جماعت میں کہاں ہو سکتی ہو تمہارا انتقاد ہو جائے گا پہلی جماعت میں اس ملک میں جا کر یہ تھے جذبات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روضہ میں گھر کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنی عورتوں کی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تشکیل کیا کرو اور پانچھوار کام اگر دن کا مشہرہ کل تعلیم کس کے ذمہ ہوگی کل قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا کل چھنم رقم مذاکرہ کون کرائے گی یہ تینوں کام روضانہ کے مشہرے سے دیکھ کر لیا کرو یہ ہے یعنی گھر کے پانچ عمل اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل دوسرا علم مسائل کا ہے دیکھو دوستو مسائل کا علم علماء سے حاصل کریں علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں اور ان کے مجالیس کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھیں ہماری گشتوں کا اور ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ امت علم اور علماء کی طرح متوجہ کرنا اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر داخل کیا کرو کہ علم ہی صرف یہ ہے علم ہی صرف یہ ہے